شاہ ویس بھئی ایک پویسٹن آئے ہوئے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تو پہلے نہیں بتا ہوگا یعنی کہ جب بیعت سے پہلے تک کہ وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا ہوں گے تو آپ نے یہ جو کہہ رکھا ہے کاسم بھئی کو تلکی کو ہو سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو تو پہلے نہیں معلوم ہوگا یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں یعنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا زیوم کرنے کو آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا کہاں لکھا ہوا ہے ایک روایت کوئی ضعیف کوئی مرفوع کوئی دکھا دیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھیوں کے نام وہ بکر ہوں گے عمر ہوں گے علی ہوں گے عثمان ہوں گے کوئی مرفوع کوئی ضعیف کوئی روایت کوئی کول ہی کسی کا دکھا دیں نہیں پتا ہوگا امام مہدی کو امام مہدی جو ہیں مانیں گے نہیں وہ وہ عوضہ ذمہ داری لینا نہیں چاہیں گے یہ تو ہمیں روایت سے پتا چلتا ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انہیں پتا نہیں ہوگا پتا ہو سکتا ہے اور وہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے اور یہ کیسے پوسیب ہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو میسیج آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے اصلاح کا کام کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے پوری امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے فرقباریت ختم کرنی ہو اللہ تعالیٰ نے اس نے فقعی مسائل کے اوپر امت کو ایک نکتے کے اوپر جمع کرنا ہو اللہ کے حکم سے اس نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی کی امامت کرانی ہو اور اللہ کے حکم سے اس نے غزوہن کی قیادت کرنی ہو اللہ کے حکم سے اس نے ملہمات العظمہ میں مسلمانوں کی قیادت کرنی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر اسلام داخل کرنا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا معاملہ ایسا ہو کہ برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تو مسلمانوں کو حکم ہو کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے ان کو معلوم ہوگا ضرور ہوگا لیکن وہ اس کو اوائیڈ کرتے ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو عدد دیا گیا وہ الٹی چھوڑی سے زبا کر دیا گیا عقمہ قول اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اشخاص ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں فلان فلان عدد دے دیں ذمہ داری دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کو ہم عدد نہیں دیتے پھر حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم عدد کو ذمہ داری کو طلب کرو گے تو حوالے کر دیے جاؤ گے لیکن اگر وہ تمہارے حوالے کر دیے گے تو مدد کیا جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں ہیں کسی بھی امتی کو آج تم پولیٹکس کے دور میں رہتے ہیں جو جتنا زیادہ شور مچاتا ہے جتنے زیادہ اپنی تعریف کرتا ہے جتنا اپنا زیادہ پوجا کراتا ہے تو اسی کو ہم لیٹر بنا دیتے ہیں حالانکہ اسلام اس کے الٹ ہے مانگنے والے کو عدد نہیں دیا جاتا عدد طلب کرنے والا عدد ڈیزرف ہی نہیں کرتا تو امام المادی سب سے زیادہ عدد کو ڈیزرف کرتے ہوں گے کیونکہ وہ عدد سے بچ رہے ہوں گے اور حدیث شریف کے مطابق بچنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے وہ جس قدر بچ رہے ہوں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے گا ان کو پتا ہوگا کہ یہ ذمہ داری مجھ پر پڑھنے والی ہے اسی لئے وہ چھپ رہے ہوں گے اسی لئے وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر رہے ہوں گے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات روایات سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کوئی گمنام شخصیت ہوں گے اچانک نکل آئیں گے بالکل گمنام شخصیت نہیں ہوں گے اپنی طرف سے زیوم نہ کریں میری بات کو نہ لیں آپ ڈاکٹر سرار احمد کی بات کو لیں وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ایک مشہور شخص ہوں گے مشہور شخص ہوں گے اور ان مشہور شخص کے بارے میں جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو جو لوگوں کا کیاس ہوگا جیسے ابھی ہم کیاس کر رہے ہیں کہ یہ معامل مادی ہیں یا ہو سکتے ہیں تو وہ کیاس پھر ثابت ہو جائے گا کہ وہ بات بالکل ٹھیک تھی اور پھر لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر وہ کلپ بھی ایڈ کر دیں دوکٹر اسرال احمد کا جس کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مشہور شخص ہوں گے تو یہ خالی میرا کہنا نہیں ہے اللہ تعالی نے جس کو سمجھ اتا فرمائی ہے صاحب بصیرت لوں کا کہنا ہے اور اس وقت یہ ہے کہ ایک چھس مدینے سے بھاگ کر بٹکے میں چھپ جائے گا اب یہ میرا اس کے بارے میں اندازہ کیوں چھپے گا کہ کچھ اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوگے کہ یہ ایسا شخص ہے ہی شوٹ پلے سم رول کہ آ کر یہاں پر کوئی سورہ سوائی کر آئے لیکن وہ اس سے کچھ گھبرا کر اس ذمہ داری سے اس کے بوجھ کو نہ سمجھتے ہوگے کہ وہ برداشت کر سکتے ہو جا کر چھپ جائے گے انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر نکال کر ان کو لے کر آئیں گے